پارٹ فور کی شروعات میں ہان باسکر بول ٹیم کی ساتھ لنچ کر رہا تھا جہاں سیچن تو ایمبیرس ہونے سے بچنے کیلئے چلی سوس کھا دیتا ہے جس سے تو اس کی بینڈ بچ جاتی ہے وہی پر ہان تو آرام سے بیٹھ کر چلی سوس کھا رہا تھا جو دیکھ لومیاو تو سیچن پر بہت ہستی ہے تو شام کو دونوں سکول ختم کر کے گھر لوٹ رہے تھے جہاں لومیاو اس سے پوچھتے کی تمہارے اس رائیول کا کیا ہوا ہان کہتا ہے وہ ہار گیا جو سن لومیاو تو اپنے ہی تاریف کرنے لگ جاتی ہے کہ میرے لگی چام اور سانگ دا فورچن ٹیلر کی وجہ سے تم اسے ہارا سکے تو ہان اس سے جو ہون وقت دے کر گیا تھا وہ اس نے کمپلیٹ کیا یا نہیں اس بارے میں جیسے ہی پوچھتا ہے لومیاو تو گھر کے لیے بھگ جاتی ہے اب اگلے دن سکول میں ایکزام تھے جہاں سیچن لومیا کو کونن کا شٹیکر دیتا ہے کہتا ہے اس سے تمہارا ایکزام اچھا جائے گا اب یہ دونوں ہی کومک لورز تھے اس لئے لومیاو تو سٹیکر کو اپنے باکس میں لگا لیتی ہے پرے کرنے لگ جاتی کہ اس کا پیپر اچھے سے جائے ادھر شووے اپنا سکول ٹرانسفر کر کے ہان کی سکول میں ہی آ گیا تھا کیونکہ اس سے ہان سے کمپیٹ جو کرنا تھا تو وہ ایکزام دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے جہاں کر وہ ہان سے کہتا ہے کہ میں اس بار تمہیں جیتنے نہیں دوں گا کہ اس بار ہان فرسٹ نہیں آیا تھا اس کی جگہ شووے فرسٹ تھا تو اب شاوچی شووے کو انیلائز کرنے لگ جاتی ہے وہ اندھر شووے ہان کو رونٹا پھر رہا تھا کہ اس سے کلاسروم کی صفائی کرتا ہوا مل جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کہا تھا نا اس بار تو نہیں جیتے گا اب شووے اسے بار بار یہی کہہ کر پریشان کر رہا تھا تو ہان اسے باہر سے صفائی کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے ادھر شاوچی نے شووے کے بارے میں سب کچھ پتا کر کے اپنی ڈائیری میں اس کی انیلیسز کر لی تھی جس کے حساب سے اب اس کے رینک ون میں شووے آ گیا تھا لومیاو کہتی اتنی جلدی تم کیسے بدل سکتی ہو وہ تو بس ابھی ہی آیا ہے شاوچی کہتی ہو وہی تو اس نے آتے ہی ہان کو ہرا دیا اور میں نے پتا کیا ہے کہ اس نے کافی بار نیشنل کیمیسٹری کونڈیش جیتا ہے تو لومیاو اسے چیلنج کر دیتی ہے کہ اگلی بار کے اگزام میں دیکھ لینا ہان ہی فرسٹ آئے گا وہیں شاوچی تو شووے کو سپورٹ کر رہی تھی ادھر ایک کیمیسٹری ٹرائ آؤٹ ہونے والا تھا اس میں ان کے سکول سے کوئی ایک ہی جا سکتا تھا کیچر ہان سے کہہ دیں کہ تم فیجکس میں سب سے بیسٹ ہو اسی لئے تمہیں فیجکس ٹرائ آؤٹ میں جانا چاہیے لیکن ہان کہتا ہے کہ اسے بھی ایک موقع چاہیے اس لئے ٹیچر دونوں کو ہی تیاری کرنی کیلئے کہتے ہیں تو کیمیسٹری لیب میں شووے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے فیجکس کیوں نہیں لیا اگر تم نے فیجکس لیا ہوتا اور میں کیمیسٹری تو ہم دونوں ہی فرسٹ آتے پر ہان تو اپنے ایکسپیریمنٹ میں بزی ہوتا ہے اور بس اسے کہہ کر جاتا ہے کہ جب تم باہر جاؤ گے تو دروازہ بند کر دینا ہان باہر آتے تو لومیاو اسے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تم نے کیمیسٹری ٹائ آؤٹ کیوں چوز کیا تو فیجکس میں بہت اچھے تھے تو اس میں جا سکتے تھے دروں سے کنسول کرتے ہوئے کہتی کہ مجھے پتا ہے تم اس بار سیکنڈ آئے ہونا اس لئے تم ضرور شووے سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہو لیکن وہ کیمیسٹری میں نیشنل ٹاپر ہے دروں سے کہتی کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم ضرور اچھا کروگے ویسے تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں تمہیں لیکچر دے رہی ہوں ایسی بات نہیں ہے میری پر سائیکولوجیکل تینکنگ تم سے تھوڑی زیادہ ہے اس لئے میں نے پہلے یہ سب سوچ لیا تھا تو ہان اس کے سر پر فنگر فلک مار کے کہتا ہے کہ don't worry لیکن اپنی لومیا کو تو اس کے اقزام کی بہت فکر ہو رہی تھی اس لئے وہ انٹرنیٹ سے سارے کیمیسٹری ایکسپریمنٹس کے شورٹ نوٹس لکھ لیتی ہے اسے موم دیکھتی تو کہتی ہے تم پہلے اپنی سٹڈی پہ دھیان دو ہان بہت انٹیلیجنٹ ہے تو اسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی لومیا پھر بھی بہت سارا نوٹس بنا لیتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہان کی ڈیڈ مسٹر لو سے اب بھی پیسہ لیتے تھے مسٹر لو نے سمجھاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہے انہیں بھی اپنی بیٹی کو پالپوس کر بڑھا کرنا ہے اس پر ہان کی ڈیڈ تو ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں اس لئے وہ اسے اپنے کچھ نوٹس دے دیتا ہے ادھر ہمیں لومیا پریشان بیٹی تھی کیونکہ بہت سے لوگ بات کر رہے تھے کہ اس بار بھی شووے ہان کو ہرا دے گا تب ہی سیچن اگر کہتا ہے کہ پر میں تو تمہیں سپورٹ کرتا ہوں اور میری حساب سے تو ہان ہی جیتے گا لومیا شووے کے جیتنے پر بیٹ لگاتی ہے اور سیچن کو ہان کی جیتنے پر بیٹ کرنے کیلئی کہتی ہے لیکن ان کی باتیں ہان سن لیتا ہے تو لومیا اسے سمجھانے جاتی کہ ایسی بات نہیں ہے میں تمہارے سائیڈ ہوں پرہان تو اسے پڑھائی کرنے کیلئے کہہ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد لومیا اسے سیچن کو بتاتی ہے کہ اس طرح میں میں جسے سپورٹ کرتی ہوں وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے اس لئے میں نے شووے پر بیٹ کیا پرہان نے تو مجھے غلط سمجھ لیا تو سیچن کہتا ہے کہ دونٹ وری ہان ہی جیتے گا تو سیچن نائٹ کلاس کے بعد اس کے بعد وہ کوشن نکالنے لگتا ہے اور سیچن سے بھی اگلے منتلے ٹیش کا کوشن دیکھنے کے لئے کہتا ہے پر شاوچی کہتا ہے مجھے نہیں دیکھنا اور اپنا فیس دوسرے اور کر لیتی ہے تو سیچن کی ایمیشہ کوشن کا فوٹو کھینچ لیتا ہے اور اگلے دن ہان کو وہ کوشن دینے جاتا ہے لیکن ہان اس سے فار دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور ادھر سیچن کے چکر میں بیجاری شاوچی فش جاتی ہے کیونکہ تیچر نے سیسی ٹیوی کی ذریعہ انہیں دیکھ لیا تھا تو تیچر سپیشلی شاوچی کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ تو بہت ہی اچھی سٹورنٹ ہے تو سیچن کیا تھا کہ اس نے کوشن نہیں چُرایا میں نے ہی کوشن نکالے تھے تو شاوچی اسے بتا دیتی کہ سیچن نے بھی ہماری کلاس کا کوشن نہیں دیکھا تھا اس نے سینئر گریٹ 2 کے کوشن نکالے تھے اس لئے اس نے بھی ہماری کلاس کا کوشن نہیں دیکھا تو ٹیچر ان دونوں کو ہزار بار سلف کرٹیسزم لیکنے کا پنشمنٹ دیتے ہیں تو کلاس میں آکر سیچن اسے سوری کہتا ہے پر شاچو کو سلف کرٹیسزم لیکنا نہیں آتا تھا کیونکہ اس نے کبھی کوئی گلتی کری ہی نہیں تھی تو لومیاو اور سیچن اسے بتانے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو ہی اس کا بہت ایکسپیرینس تھا تو گھر پہ لومیاو ہان کی ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تو بیٹ پہ بیٹے بیٹے ہی سو جاتی ہے تو ہان اس کے ساتھ مستی کرنے کیلئے اس کے گال پر کیمیسٹری فارمولاز لکھنے لگ جاتا ہے اور نیازتے ہوئے پڑھنے لگ جاتا ہے اگلی صوبہ لومیاو کے مومن ڈائرن ہان کیلئے اس کا فیوریٹ کھانا بناتے ہیں تو لومیاو اسے ہان کی پاس پہنچاتی ہے کیونکہ آج اس کا کیمیسٹری ٹرائ آؤٹ تھا پر اسے بہت فیور تھا لومیاو میڈیسن لینے کی بات کرتی ہے ہان کیا تھا شاید میڈیسن لینے سے وہ سلیپی فیل کرے گا اسی لیے وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے اور اپنا ایکسپریمنٹ شروع کرتا ہے شوئے بھی نوٹیس کرتا ہے کہ اس کی طبیت خراب ہے تو فائنلی سب کا ایکسپریمنٹ چیک کرنے کے بعد میچر بتاتے ہیں کہ ہان کا ایکسپریمنٹ ایررلیس تھا یعنی کہ وہ کیمیسٹری ٹرائ آؤٹ میں فرسٹ آیا لومیاو کو ہان کی بہت فکر ہوتی اسی لیے وہ سکول کیلئے بھاگتی ہے شوئے باہر نکل کر ہان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری تو طبیت بھی خراب تھی پھر تم سے ایکسپریمنٹ میں ایک بھی گلتی کیوں نہیں ہوئی میں نے ہر روز ایکسپریمنٹ بہت بار پریکٹس کیا ہے تب بھی مجھ سے چھوٹی سی گلتی ہو گئی ہان کیاتا ہے کہ میں نے بھی تمہاری طرف بہت بار پریکٹس کیا ہے تو شوئے پوچھتا ہے تم کیمیسٹری کیوں لینا چاہتے ہو اس پر ہان کیاتا ہے کہ کیونکہ اس میں سب سے ہیشت بونس پوائنٹس ملتے ہیں تھوڑی دیر میں لومیاں بھاگ کر پہنچاتی ہے اس کے لیے میڈیسن وغیرہ لے آتی ہے اور ایکزام کے بار میں پوچھتی ہے ہان اس سے تھوڑی مستی کرنے کے لیے چپ چپ رہتا ہے تو لومیاں سوچ لیتی کہ شاید اس کا ایکزام اچھا نہیں گیا اسی لیے وہ خودی سیڈ ہوئی جا رہی تھی انکیاتی کی شاید مجھے شوے پر بیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے لگا ہان بھی بہت سیڈ ہوگا اس لیے وہ اسے سی سائیڈ لے جاتی ہے جہاں سی گارڈ کو ایپلز چڑھا کر ہان کا ایکزام اچھا جائے اس کے لیے پری کرنے لگ جاتی ہے تو ہان ایک پر اٹھا لیتا ہے لومیاں اسے چھین لیتی انکیاتی یہ گارڈ کے لیے ہے تو ہان دوسرا ایک پر اٹھا کر کھا لیتا ہے انکیاتا ہے دونٹ وری میرا ایکزام اچھا گیا ہے جو سن لومیاں تو بہت خوش ہو جاتی ہے ان کیتی کہ تب تو میرا بیٹ صحیح نکلا میں بچپن سے جس پر بھی بیٹ لگاتی ہوں وہ ہمیشہ ہاری جاتا ہے اس لیے وہ تو بہت خوش ہونے لگ جاتی ہے وہ ان کے بچپن کا فلیش بیک دکھا جاتا ہے جب لومیاں انہیں ہان کی ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے اپنے ساری چاکلیٹ سار گئی تھی تو اوفیشلی سکول میں انناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ ہان کیمیشٹری ٹرائ آؤٹ میں فرشٹ آیا ہے جس سے ہان تو ٹاپک اپ دا سکول بن جاتا ہے کیونکہ شوئے تو نیشنل کیمیشٹری کانٹیسٹ کا بھی وینر تھا یہ تھے لومیاں شاچی سے کہتی کہ اب بتاؤ ٹاپ کون ہے تو شاچی شوئے کے کچھ پوائنٹس مائنس کر دیتی ہے اور پھر سے اس کے مسٹر پرفیکٹ لسٹ میں ہان ٹاپ پر آ جاتا ہے تو سکول کے بعد دونوں بس سے گھر جا رہے تھے تب ہان کی پیر پر ایک آدمی پیر رکھ دیتا ہے اب اس طرح بس میں ٹراول کر کے اس کے آرٹیفیشل پیر کو کچھ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ بس میں تو ایسی بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اس لئے لومیاں ڈبل سٹنگ میں سائیکل سکھنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ ہان کو سائیکل میں بٹھا کر سکول لے آسکے اس لئے وہ اپنے ڈائڈ کو پیچھے بٹھا کر ڈبل سٹنگ ٹرائے کرنے لگ جاتی ہے پر اس سے تو وہ سائیکل گرا کر سائیکل کی بینڈ ہی بجھا دیتی ہے اب یہ اس کی موم کی فیوریٹ سائیکل تھی اور لومیاں نے سائیکل کی حالت خراب کر دی تھی اس لئے رینڈ سائیکل ٹھیک کرانے لے جاتے ہیں اس لئے وہ ڈبل سٹنگ میں سائیکل سکھانے کے لیے سیچن سے کہتی ہے تو کلاس کے بعد دونوں باسکر بول گراؤن میں آتے ہیں جہاں سیچن اسے سکھانے لگ جاتا ہے تب ہی ان دونوں کو ہان دیکھ لیتا ہے تو اس کے جانے کے بعد لومیاں سیچن کو بتاتی ہے کہ وہ ہان کو سکول لے جانے کے لیے ڈبل سٹنگ سائیکل چلانا سیکھنا چاہتی ہے تو یہ بات وہ کسی اور کو بتانے سے منع کرتی ہے سپیشلی ہان کو گنگ کی وہ اسے سپرائز کرنا چاہتی ہے درہاں جس نے اپنے پیر کی وجہ سے کبھی سائیکل نہیں چلائی تھی وہ اب سائیکل سیکھنا چاہتا تھا اس لئے وہ شوے سے اس کی سائیکل بورو کرنے کے بارے میں پوچھنے آتا ہے شوے اس کے پیر کو لے کر کنسن ہوتا ہے اس پر ہان کیا تھا کہ وہ چلا لے گا تو شوے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے ادھے لومیاں تو سیچن کا ویٹ کیاری نہیں کر پا رہی تھی اس لئے سیچن اسے اپنے مسل سٹرنگ بڑھانے کے لیے کہتا ہے جس کے لیے وہ تو اس کا ایکسسائز کرانے لگ جاتا ہے وہیں دے شوے ہان کو پریکٹس کرا رہا تھا جہاں پہلے پہلے ہان اپنا پیر موو نہیں کر پا رہا تھا پر لے گا تر پریکٹس کرتے کرتے وہ تھوڑی دور تک چلا پا رہا تھا ادھے سیچن تو لومیاں کے ساتھ سائیکل ریس کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی سپیڈ بڑھا سکے تو دونوں لومیاں کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہان پھر سے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتا ہے تو سب لوگ ساتھ میں کھانا انجوئ کرتے ہیں جس کے بعد ہان اور سیچن بھار آتے ہیں یہ سیچن اس سے کہتا ہے کہ آگر تم میں ایسا کیا خاص بات ہے جو لومیاں تمہیں اتنی اچھی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے ہان کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی تو اچھی ہے دن ہان اس سے پوچھتا ہے کہ تم سائیکل تو اچھی طرح سے چلا لیتے ہو نا سیچن ہاں کہتا ہے تو ہان اس سے سائیکلنگ کے بارے میں بہت کچھ پوچھنے لگ جاتا ہے جس نے سیچن پوچھتا ہے کہ کیا تم سائیکلنگ سیکھنا چاہتے ہو ہان ہاں کہتا ہے تو سیچن کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ لومیاں تو تمہارے لیے سائیکل سیکھ رہی ہے یہ بتانے کے بعد وہ ریلائز کرتا ہے کہ لومیاں نے تو ہان کو بتانے سے مانا کیا تھا پر ہان یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے ادھر ہان کی ڈائٹ کو جوئے کے ساتھ اب لارٹری خریدنے کی بیادت لگ گئی تھی کیونکہ یہ کام دھندہ تو کچھ کرتے نہیں تھے پیسے ختم ہونے پر وہ ہان سے اور میسٹر لور سے پیسے مانگتے تھے ہان نے پرائز میں جیتے ہوئے سارے پیسوں سے گھر کا بل پے کر دیا تھا اس لئے ڈائٹ دوست پر چلا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ کیا تمہاری موم نے تمہیں پیسے نہیں دیے ہان اپنی موم کو بہت مس کر رہا تھا کیونکہ وہ ان سے بہت ٹائم سے نہیں ملا تھا تو شاید اس کے موم ڈائٹ کا ڈیوورٹس ہو گیا تھا اس لئے اب بس ان کی میسیج میں ہی بات ہوتی ہے یا تو کسی فیسٹیبل میں ہی ملتے ہیں تو لومیاو آ کر اسے چیئر اپ کرتی ہے اور کھانا کھانے کے لئے اپنے گھر لے آتی ہے تو لومیاو اور اس کی فیملی کی وجہ سے ہان کا بھی موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی طرح کچھ اور دن سائیکل سیکھنے سے ہان بھی اچھی طرح سے سائیکل چرانا سیکھ جاتا ہے اور لومیاو کے لئے ایک سائیکل بھی خرید دیتا ہے تو لومیاو بھی ڈیول سٹنگ سیکھ گئی تھی اس لئے وہ ہان کو نیچے بلاتی ہے اور اسے سائیکل میں اپنے پیچھے بیٹھا کر گھومانے لے جاتی ہے تو اگلے دن وہ ہان کو سائیکل سے سکول لے جانے کیلئے اسے باہر بلاتی ہے تو ہان اس کے لئے نئی سائیکل لے آتا ہے کیونکہ وہ لومیاو کی مون کی سائیکل تھی پر نیو سائیکل میں پیچھے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہ ہان سے پوچھ رہی تھی کہ پھر میں تمہیں کیسے بیٹھاؤں گی تو ہان اپنی بھی نئی سائیکل نکالتا ہے جسے وہ خود ہی چلا کر لے جاتا ہے جو دیکھر لومیاو تو حیران ہوتی ہے تو لومیاو اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے پوچھنے لگ جاتی کہ تم نے کب سیکھا ہان کہتا ہے مجھے تو آتا ہی تھا تو لومیاو پوچھتے تم نے اور کیا چھپایا مجھ سے جو تمہیں آتا ہے ہان کہتا ہے بہت کچھ ہے اگلے پارٹ میں دفتہ کے لئے take care and bye bye